سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں کیونکہ اس وقت سفر میں ہوں اگر کوئی کمیک ہوتا ہے کوئی غلطی بغن ہو جائے تو اس کی لئے ایڈوانس میں معذرت چام گئی تھی تو میڈم صاحب اسے پر مالی مڈاکہ تقریباً ایک سیریر گھنٹے کی دمیان جاری رہی تو اس حوالے سے جتنے بھی کوئیسٹنز جو ہمارے پورے بلوستان کی کینڈیڈیرز اٹھا رہے وہ سب ہم نے میڈم کے سامنے اور ان کی جو مینجر ہے ان کے سامنے ہم نے ریس کی کوئیسٹن نمبر ایک ہے کہ میڈم باقی تمام طرح جو ہم نے ٹیسٹ وغیرہ دی ہے جو ایڈی ایس میں سی جس پی میں وہاں پر صرف ورسلس سی نیسی کی طرح جو ریسلس مکتا ہے ہم پر کیوں آپ لوگوں نے یہ اوپشن ڈالا ہوا ہے رو نمبر وغیرہ کا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جو ہے کہ ہمارے سسٹم اور جتنا بھی سرور پر بوجھ ہے وہ ایک اٹھ تک ہی رہتا ہے باقی لوگ جو ہے یہاں وہاں سے وہ اس پر بوجھ ڈالنے کیا جو ہے فضول میں جو ہے سرچ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے پھر بھی ہم نے ان کو یہ کنونس کروایا کہ ریسلٹ آپ صرف اور صرف کوشش کر لے کے سین ایسی پر کر کے بہتر ہیں اس سے کوئی بھی کسی کوئی نقصام مقلب نہیں ہوگا تو میرے جانسے انہیں آخر میں عامی بری اور انہوں نے کہا کہ پیلال ہمارے پاس جتنے بھی نیم جتنے بھی لوگوں نے کال کیے اپنے رول نمبرز کے لیے تو ہم نے ان کو کے رول نمبرز دیئے گئے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ لوگوں کو جو ہے ان کا ریسلٹ مل کیا ہے اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے خیر یہ مسئلہ لوگوں کے پھر ہم نے ان کو دوسرا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا جو ہے ریسلٹ نارٹ فاؤنڈ آ رہا ہے انہوں نے یہی کہا کہ اکثر انہیں سے بھئی لوگ ہیں جو ریسلٹ نارٹ فاؤنڈ آ رہے ہیں پھر اس حوالے سے یہ بھی بلکل افرس بات کیا کہ دو لوگ جنہوں کا ریسلٹ نارٹ فاؤنڈ آ رہے ہیں انہیں کے بارے میں خدشات ہیں کہ یہ لوگوں نے پیسے دیا ہے یہی لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کر ہمارے سیٹ سونگے ہم نے ایٹی مارک سٹھے ہم نے ایٹی فائیب مارک سٹھے ہم نے اس وقت سب سے بڑے سرکتر یہی دو گئے دنوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم خود ابھی کام کر رہے ہیں جو اکثر جو راج فاؤنڈ والے ہیں ان کا مسئلہ محل کیا ہوئے لیکن انشاءاللہ بدن ون اور ٹو دیز ان کا بھی مسئلہ کریں باقی جنہوں نے بھی اگر پیسے وغیرد کیے وہ سامنے آ جائے وہ بشک اگر کسی بھی شخص پر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ آ کر چاہے ہو اس حوالے سے جب سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ اس شخص نے اتنے پیسے دیئے ہیں پھر ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں جلد جلد لسٹ فراہم کر دیں یا جلد لسٹ جو ہے جلد لسٹ جو ہے اس وقت لسٹ جائے UC بیس پر ہو جائے MC بیس پر ہو جائے DC بیس پر ہو جائے کچھ جلد لسٹ کر دیں انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس جو جتنے بھی جو کیوریس جمع ہو بھی ہیں جب تک کہ ہمیں سب کو سال بنائی کیا اگر ہم کی لسٹ جاری کریں گے ہمارے لئے مسئلہ ہوگا اور ہمارے یہاں آٹھ سے دس لوگ ایسی جو 24 گھنٹ اس وقت کام پر لگے ہوئی ہیں ان مسائل کوئل کرنے کے لئے جو لوگ آتی ہیں فسیکلی اپنے اپکیشنز جمع کرواتی ہیں جن لوگوں نے جمع کروائے ہیں جی وی سے لے کر آگے ایس ٹی تک جتنے بھی لوگوں نے جمع کروائے ہیں ان پر جو لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ کی مسئلہ جب آل ہو جائیں ہم ان کے جوئے ریزلٹس اناؤنس کر لیں گے لازم میں نے کوئیسٹن نہیں پوچھا کہ میڈم کا فائنل ریزلٹ کب تک آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو مینجر ہیں انہوں نے کہا انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے یہ آنے والی جو فرسٹ ہے آنے والی فرسٹ ہے اسی پہلے جو فرسٹ چلائی ہوگا اسی پہلے ہی مفتے ہم ریزلٹس اناؤنس کر لیں گے اور جن لوگوں کو بھی خلصہ ہے کہ بیسے کسی نے بتاہی ہوئی ہے اس طرح کا کوئی بھی بات نہیں ہے یہ جو جتنا بھی پرابیٹ لڈا ہو رہا ہے یہ سب کے سب فیل کیڈیڈیڈیٹس کر رہے ہیں اسلام